سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک عیسائی جج نے ایسا کیا فیصلہ دیا جو پاکستان میں جمہوری حکومتوں کا تقتہ الٹنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا تھا انیس سو چون میں گورنر جنرل غلام محمد نے اسمبلی جو ایک آزاد پاکستان کا آئین بنا رہی تھی اسے گھر بیج دیا ایسا انہوں نے غلامی کے دور کے برطانوی ایکٹ انیس سو پینتیس کے تحت کیا اس وقت کے سپیکر مولوی تمیز الدین کے ریفرنس پر سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی کو بحال تو کر دیا لیکن سپریم کورٹ کے چار ججز جسٹس مونیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس ایس ایس اکرم اور جسٹس ایس رحمان نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو درست قرار دیا ایک جج جسٹس ایڈمن روبرٹ نے اس فیصلے کی مخالفت کی انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اسے غلامی کے زمانے کے قانون کے تحت نہیں چلایا جا سکتا کیس تو غلام محمد جیت گئے لیکن پاکستان ہار گیا